موسیقی الحمدللہ وقفاء السلام من العباد الذین وصطفاء ام عباد بہترم سامعین ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر تھے انہوں نے اپنی مقصد کا ایک اہم ترین مقصد بتایا تھا ہم اس لئے پیدا کیے گئے ہیں بھیجے گئے ہیں تاکہ ان دنیا کے اندر اخلاق حسنا عام کر دیں ہمارے نبی نے اخلاقیات کا بڑا درس دیا ان میں ایک بڑا درس یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا کہ کسی کی غیبت چونگلی شکوہ شکایت نہ کی جائے گیبت کر کے کسی مومن کو بے عزت نہ کیا جائے مومن کا احترام مومن کی عزت مومن کی تقریح ہمارے اوپر واجب ہے گیبت اور چونگلی یہ دونوں ایسے گناہ ہیں ایسے حرام کام بیماریاں ہیں کہ آج غیروں کو تو جانے دیں آج مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے اس برائی کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں حالانکہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہی بخاری کے روایت لا يدخل الجنة قطاطن ولا نمام لا يدخل الجنة قطاطن ولا نمام لوگوں دو قسمے کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگی ایک تو چنگل خور ہیں اور دوسری غیبت کرنے والا چنگل خوری کرنے والا لوگوں میں باتیں فیلا کر کے لڑائی ڈالنے والا یہ چنگل خور اور لوگوں کی غیبت کرنے والا یہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہوگی قرآن پاک میں جہاں ہمیں بہت ساری تیزوں کی تعلیمات دی گئی ہے وہیں اللہ رب العالمین صورت حجرات چھبیش میں پارے کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو خبردار تم آپس میں ایک دوسرے کی کبھی غیبت نہ کیا کرو وَلَا يَغَتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا تم کبھی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو پھر آپ نے گیمت کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی گیبت کرنا کتنا بدترین عمل ہے اللہ نے اس کو ایک تشبیح دی اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْيَاكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا فَقَرِهْتُمُوهُ کیا تم میں کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یعنی انسان مسلمان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دشمن بھی اس کی جنادے میں آتا ہے دشمن بھی اس کی تعریف کرنے لگتا ہے یعنی میت کا حطر مر جانے کے بعد انسان اور محترم اور معصد اور مکرم ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس لیے زندہ انسان کا گوشت کھانے کے بجائے فرمایا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْيَاكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتًا کیا تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے حد میں دعائے مقفرت کرنے کے بجائے جنادہ پڑھنے کے بجائے تجہید اور تدفین کے بجائے بیٹھ کر کے کات کات کر کے اس کا نوچ نوچ کر کے گوشت کھائے اللہ فرماتے ہیں فَقَرِهِ تُمُّ اے مسلمانوں تم میں سے کوئی انسان اتنا گھٹیا اور برا عمل نہیں کر سکتا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہر مسلمان تم میں سے ناپسند کرتا ہے فَقَرِهِ تُمُّ تم اس کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتی ہو لیکن اللہ نے فرمایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تو گوارا نہیں ہے تم کو کبھی نہیں پسند کرتے اور جتنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جرم ہے اس سے کہیں بڑا جرم کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور تم غیبت سے باز نہیں رہتے غیبت نہیں چھوڑتے تو بھائیو اور بہنو غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تابع کی چھوڑیاں کو موٹی موٹی دھار دھار ایسے چھوڑیوں کے معنی ان کے بڑے بڑے ناکھون ہیں بڑے بڑے ناکھون یہ ناکھون ایسا نہیں بڑے بڑے چھوڑیوں کے معنی اور چھوڑیاں بھی ایسے کہ مڑتی نہیں ہو تابع کے مضبوط ہیں اللہ اکبر اللہ اس نے فرمایا میں ہی نہیں دیکھا ایسے بڑے بڑے چھوڑیوں کے معنی ان کے ناکھون ہیں اور وہ اپنے ہی گوشت کو نوچ نوچ کر کے یخمیشونہ وجوہو اپنے چہرے کے اور اپنے بدن کے گوشت کن کھیشتے ہیں اور اپنا ہی گوشتیں چھوڑا رہے ہیں اتنا بطریب منصر اللہ اس نے فرمایا میں گھبر آ گیا میں نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ناکھون تو میں نے نہیں دیکھا چھوڑی اور تلوار کے معنی دو اور پھر اپنے ہی یہ گوشت کو چہرے کے بدن کے اپنے ہی گوشت کو چبا رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جبرائیل ابھی نے فرمایا یا محمد وہ امتی مسلمان ہیں جو دنیا میں لوگوں کی کہیں بیٹھ کر کے ساتھیوں کے سامنے گیبت کا کیا کرتی تھے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی گیبت کرنے والوں کا یہ انجام آپ دیکھیں کتنی عجیب سے بات ہے انسان جب تک گیبت نہ سنے کانوں کو سکون نہیں آج مسلمان جب تک مجلس میں کسی کچھ گل خوری گیبت نہ کریں وہ مجلس سونی سمجھی جاتی ہے انجام نہیں سوچتا کہ انجام اس کا کیا ہے انجام اس کا یہ ہے لائد خلال جنت جنت میں داخل نہیں اور نمبر دو ہشن میں اپنے ہی بڑے بڑے ناکھون ہوں گے اپنے چہرے اپنے بدن کے گوشت کو نوچ نوچ کر کے خود شباتا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو گیروں کی گیبت اور چونگری کرنے سے بچائے اور محفوظ رکھیں ہمیشہ اپنے اویو پر نگاہ رکھیں گیروں کی گیبت کر کے کیا فائدہ سوا نقصان کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس برائی سے بچائے فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں